قرآن مجید میں سور فاطر میں یہ اپنا وعدہ ہمیں یاد دلایا ہے ان لفظوں کے ساتھ یا ایوہ الناس اے لوگوں انہ وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغر انکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغر انکم باللہ الغرور اور دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ رکھے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے اللہ عز و جل نے اپنے وعدے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میرا وعدہ سچا ہے یا ایوہ الناس اِنَّ وعد اللہ حق اسی طرح کی آیت انہی لفظوں کے ساتھ یہ سور فاطر میں ہے سور لکمان میں اللہ نے کہا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے وخشو اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا لا يجزی والد عن ولده ولا مولود باخدہ والد اور ولد کا نام لے کر اس آیت میں پھر اللہ نے یہی کہا اِنَّ وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرْنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے وَلَا يَغُرْنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے یہ دنیا کی زینتوں کو دیکھ کر یہاں کی لذتوں کو دیکھ کر یہاں کی آرائشوں کو دیکھ کر یہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس میں کھو کے نہ رہ جاؤ ابدی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو جو ہمیشہ کے آنے والی راحتیں ہیں آخرت کی زندگی ہے اسے کھونا دو کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ نے اپنا وعدہ یاد دلایا اور سوئر روم کے اندر بڑے اچھیے الفاظ میں اللہ عز و جل نے کہا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ اللہ کا وعدہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا سبحان اللہ کیسے الفاظ وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ وعدہ کبھی اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں ولیکن اثر الناس لا یعلمون سورہ آل امران کے اندر اللہ عز و جل نے کہا ان اللہ لا یخلف المعات بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا سورہ نور کے اندر اللہ عز و جل نے کہا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو بھی مسلمان ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے اگر تمہارے اندر یاد رکھو یہ دو لفظوں کو یاد رکھو اچھی طریقے سے میں ہمیشہ یہ نمبر کے ساتھ بولتا ہوں پچپن نمبر کی آیت ففٹی فائیب نمبر کی آیت سورہ سورہ نور اور پارہ اٹھاروہ پارہ اس کی آیت کریمہ ہے اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر بلکل چھوٹی سی مسجد صحابہ سے کہا ایک وقت آئے گا خیسر و کسرہ کے خزانے تمہارے خدموں میں ہوں گے سبحان اللہ خیسر بھی فتح ہوا کسرہ بھی فتح ہوا وہ اونٹوں کو چھرانے والے اللہ نے ان کو ساری دنیا میں غالب کر دیا جو وعدے اللہ نے کیے وعدے ہوئے ہیں اللہ کی سبحان اللہ ہوئے ہیں مگر اللہ نے جو وعدہ میں نے جو آیت کہی ہے آج ہم سبھی لوگ ترس رہے ہیں کیا لفظ ہے ترس رہے ہیں اللہ وہ چیز ہمیں تو عطا فرما کیا اللہ نے کہا لَا اَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا واپس اس زمین کی حکمرانی بادشاہت اللہ تمہیں عطا کرے گا دوسری چیز وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَزَالَهُمْ تمہارے دین کو اسلام کو ساری دنیا میں اللہ تمکین عطا فرمائے گا لوگ سلام کریں گے مسلمان کی عزت کریں گے اسلام کی عزت کریں گے داریوں کی عزت کریں گے تخنے کے اوپر پہننے والوں کی عزت کریں گے برخے کی عزت کریں گے یہ معنی ہے اس آیت کا وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مَمْنَا تمہارا خوف ہٹا کر اللہ تمہیں امن کی زندگی دے گا خلیفہ بنائے گا تنقین عطا کرے گا اللہ امن کی زندگی دے گا مگر یہ تینوں وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں تم دو کام کرو تمہارا ایمان اچھا رکھو توحید کے ساتھ زندگی گزارو عمل صالح کرو صحابہ نے کیا اللہ نے انہیں عطا فرمایا تم بھی کرو تمہیں بھی اللہ عطا فرمائے گا اللہ کے وعدے سچے ہیں میرے بھائی